ملزم گرفتار چھاپے کے دوران لیڈیز پولیس بھی ایف آئی اے ٹیم کے ہمراہ موجود تھی ملزم زہیب جیلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر خاتون کو بلیک میل کرتا تھا جیلی فیس بک والے سے کھل خواتین کی ویڈیو اور تصویر سمیت ان کے کردار کشی بھی کرتا تھا ملزم کو میاں سمی محلہ سے گرفتار کیا گیا ایف آئی اے نے ملزم کے مبائل بھی ضبط کے لیے ملزم کے تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی دادو سیند حکومت کے لاکڈاؤن میں نرمی کے لان کے بعد زیلہ دادو آج مکمل طور پر کھول گیا لوگ گھروں سے نکل پڑے کلات مارکیٹس، رافہ بزار، موبائل مارکیٹس، شاہی بزار سمیت زیلہ بار کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز کھول گیا لوگوں نے بزاروں کو روک کر لیا چاروں تحصیلوں دادو جوہی کھرپور ناتل شاہ اور مہر میں لاکڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد نے شہر کا رکھ کر لیا کاروباری مراکز و سڑکو پر لوگوں کا راش ایسو پیز پر عمل درامت نہ ہو سکا دکاندار خرید نارو نکرونہ سے بچاؤں کے لیے تیتی تدبیر اختیار کرنا سمیت سماجی فاصلوں کے آقامات ہوا میں اڑا دیا عالمی وبا کرونا وائرس سے جہاں پر پاکستانی عوام متاثر ہے جہاں پر اوورسیز پاکستانی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور نیزو سے گھٹگو کرتے ہوئے پاک اسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر ارشاد نسیم بٹ نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں مکین پاکستانیوں سے پاکستانی صفادت خانی کوئی تاون نہیں کر رہے ہماری قومت سے مطالبہ ہے کہ غیر ملکوں میں مکین پاکستانیوں کو ملک لانے کا انتظام کیا جائے یہ سب کو بتا ہے کہ تمام پاکستانی جو ہیں پاکستان کی معاشی حالات میں ریڈ کی ہرڈی کا کردار دار کرتے ہیں اور ان کے ریڈ کی ہرڈی کا کردار دار کرنے کے باوجود بھی انہیں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ہمیں مدودہ حکومت سے توک ہوتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر خارجہ فوری طور پر اور وزیر پاکستان فوری طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اور مشکلات ہیں اور پریشانی ہے اس کا خال کلاش بہتا ہے بہاول نگر میں لاکڈاؤن کی بوری کڑی میں محکمہ صحت کے افسران نے ڈینگی سینٹرز پرٹرول کے ایک سو سزار ملازمین کو نوکری سے نکال کر دربدر کر دیا ان کی تنخوائیں بھی ٹکار کہے گے تفصیلات کے مطابق ملازمین سے سی یو ہیلتھ کے دفاتر کا گہراؤ کر لیا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت نے ان کی ایک نئی سنریٹ لاکڈاؤن میں ملازمین کے گھروں میں بھوک نیرے ڈیرے ڈال دی ہیں اور مظاہرین نے غزیر علم پنجاب صدار عثمان بزدار سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری نوکری بحال کیجئے اور تنخوائیں بھی دیجئے کام پر پاکستان تحریک انصاف میرو خان کی اہم میٹنگ جس کے صدار رائیس بہرام خان چانڈیو نے کی جس میں خصوصی طور پر زلے انفرمیشن سیکٹری صدام حسین گھوپنگ نے شرکت کی میرو خان سیٹی اور تحصیل کے باڑیز کے حوالے سے مشاورت کی گئے تنظیم سازی اور سیاسی معاملات پر باجت کی گئے تحصیل کی گئے میٹنگ میں شرکت کرنے والے سابق رینما اور وریکٹرز نے کہا کہ ہم میرو خان تحصیل کو پی ٹی آئی کا بنانے کیلئے بھرپور کوشش کریں گے اس موقع پر سید سابر حسین شاہ معاشور گومنگ سابر حسین لگاری باب چانڈیو انتیاز علی معروف احمد واجد آباس سے اور دیگر نئے ملقات کی اس موقع پر پی ٹی آئی زیلہ نیپ صدر محترم نیٹار احمد ڈیپر بھی موجود تھے مالکوال ایس ڈیو وابڈا کرنفری کے ہمرا ازر لائن سپریڈینٹ وابڈا کے دیرے پر چھاپا الکار بجری چوری کرتے موقع پر پکڑا گیا تفصیلات کے مطابق مالیوال ایس ڈیو گیپ کو مالکوال نفری کے ہمرا گیڈیشن سے چند گزدور ازر اقبال کے دیر پر چھاپا مار کر جہاں بارہ ایچ پی کی زیلہ موٹر ڈیریکٹر تار لگا کر چلدی موقع پر پکڑ کر ویڈیو بنا لی ازر اقبال جہلم میں لائن سپریڈینٹ وابڈا تائینات ہے جیس وجہ سے ابھی تک مزید کوئی کاروائی عمل میں نہ لائے گی زیلہ موٹر پانچ اکر مقعی کی فصل سمیت دیگر فصلوں کو سہرابی کے لیے چوری بجلی سے چلائی جاتی رہی اور طویل عرصے سے بجلی جوہریگر کے حکومت کے لاکھوں روپے کا نقصام پہنچایا گیا ہے اور شامل کریں گے پسرور سے جہاں ٹرافک حادثے میں ایک شخص جان بھاگ گجانوالا روڈ پر تلو نڈی موسیٰ خان کے قریب دو موٹر سائیکل زیادہ سپیڈ کی وجہ سے اپس میں ٹکرا گیا حادثے کے انتیجے میں محمد مشتار نامی شخص جو کہ موقع پر یہ جان بھاگ ہو گیا جبکہ دوسری زخمی جبکہ سات افراد ڈوب کر جان بھاگ ہونے والوں کو چوبارہ میں نمازی جنازہ ادا کر دی گئی فضائے سوگوار آنکھیں اشکبار دعا مغفرت کا سلسلہ جائے تحصیل چوبارہ کی یونین کونسل جمال چپری کے رائشی چودری اجاز آرائیں اپنے سسرال کے فاتح خوانی کے لیے شیخو پورا اپنی فیملی اور بھائی کی ہمرا گئے تھے واپسے پر ان کی قریبی عزیز میاں چنو کی رائشی ان کی ہمرا تھے کہ بدکسمدی گاڑی میاں چنو ملسی لنک کنال پر گرگی گاڑی میں سوار تمام افراد ڈوب کر جان بھاگ ہو گئے چار کا تعلق میاں چنو سے جبکہ سات افراد کا تعلق تحصیل چوبارہ کی یونین کونسل جمال چپری سے تھا چودری اجاز آرائیں اور ان کے بھائی سفدر آرائیں اجاز کی بیوی اور چار بچیوں کی ناشائیں اور بھائی گاؤں میں پہنچا کر ایک ہی خاندان کے سات افراد کی نماز جنرل تھا ادا کر دی گئے مزفرگرہ تحصیل کورٹ ادو نزد ہیڈ لانچو والا پیڈ لنک کنال روڈ پر تیز افتار کار کی ٹائر فٹ جانے سے بکاب ہو کر اُلٹ گئی چار خواتین سمیت پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے کار پر سوار ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کورٹ سلطان سے ملتا جا رہے تھے حادث سے کی اطلاع ملتے ہی رسکیو کی ایمبولنس کا جائے حاصل بربر وقت رسمانس رسکیو جوانو نے فوری زخمیوں کا موقع پر ارتدائی طبیعی امداد فرام کرنے کے بعد کوٹ ادو ہسپٹل منتقل کر دیا ایک طرف توفظیر اعظم عمران خان کے گرین اینڈ کلین پاکستان بنانے کے حوالے سے حکومت کے دام سے اقدمات کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب شیخوبورہ جنرل پوسٹ آفس کا مین گیڈ مینجپل کارپوریشن شیخوبورہ کی ادم توجہ سے گندے پانی کا طلاب بن چکا ہے متعدد بار شکایات کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی عمل درامت نہیں ہو سکا مزید جانتے ہیں عظمت علی کی اس ریپورٹ میں ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان صاحب کے گرین ڈین کلین پاکستان بنانے کے والے سے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب اگر بات کی جائے شیخوبورہ کی تو شیخوبورہ میں جگہ جگہ پر سیوریج کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں جگہ جگہ پر گندے پانی کے جوہر بان چکے ہیں ابھی میں مجود ہوں شیخوبورہ جرنل پوسٹ آفس کے مین آفس کے باہر جہاں پہ پانی کی نکاسی کا سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے گندہ گٹروں کا پانی مین گیڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے مزید ہمارے پاس کچھ شہری مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہنا جاتے ہیں اسلام علیکم بھئی یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ آج پوسٹ آفس میں آئے ہیں اپنے کام کے لیے جہاں بتائیے یہاں پہ جو گندہ پانی کھڑا ہے اس وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنے مشکلات کا سامنے آرہا ہے ہم یہاں سے آتے ہیں پاؤں مارے گندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنے آرہا ہے ہماری ڈیسیو سے پیل ہے کہ یہاں جلدہ صحیح کیا جائے اپنا کام ٹھیک ہے ہمیں ادھر مشکلات کا سامنے نہ ہو تو ہمیں بہت مشکلات ہو رہی ہے ادھر سے آنے کے لیے آج جی بالکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو حکومت گرینڈ اینڈ کلینڈ پاکستان بنانے کے حوالے سے مختلف اقدامات کیا رہی ہے اور دوسری جانب اگر بات کی جائے شیخ پورا مینسپل کمیٹی کی تو اس کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ اب جو سرکاری ادارہ ہے جرنل پوسٹ آفز اس کے باہر بہت بڑا گندے پانی کا طلاب بان چکا ہے جس سے یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنے ہیں اور جس کی وجہ سے علاقہ مکین بھی مختلف بماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں مزید علاقہ مکینوں کا ڈی سیو شوپرا صدرہ یونس صاحبہ سے یہ مطالبہ رپیل ہے کہ فیل فور اس پورے علاقے کی پانی کی نکاسی کا سلسلہ بہتر بنائے جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والوں کو آسانی پیدا ہو سکے ڈی پیو مظافر کا صحیح ندیم عباس کی ادایات پر ایسے چوتھانہ بیٹ میر ہزار خان کی منشیات فروش کو کے خلاف بڑی کاروائی بدنام زمانہ منشیات فروش جمیل اور شفقت کو گرفتار کرتے ہوئے تین کلو گرام چیس برامز کر لی ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر مہتاب وسیم عذر کے حکم اور اسیسٹر کمیشنر ملک عباس زلکرنیان آوان کی سربراہی میں مامنے اسیسٹر کمیشنر ایفان گوندل کی نکڑانی میں کرونا ریلیف ٹائگر فورس کو زیدہ ازم پاکستان حکومت پنجاب کے ویجن و پالیسی کے مطابق فال کی اتدائی طور پر کرونا سنٹر احساس پروگرام سنٹر جن میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج ممنڈی شہیدہ والا اور بقی شریف سنٹرز پر پولیس اور ہیلتھ کے عملے کی ہمرا ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور ٹائگر فورس کے الکاروں نے ڈیوٹیاں جوائن کر کے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر مہتاب وسیم عذر نے اپنے پیغام میں کہا کہ کرونا ریف ٹائگر فورس حکومتی پالیسیوں کے مطابق زلے انتظامی اور متعلقہ داروں کے معاملت اور ریف سرگرمیوں کے ساتھ سے زخیرہ اندوزو کی نشاندائی عوام الناس میں کرونا وائرس سے بچاؤں کی آگاہی احساس انداد پروگرام ملاوٹ مافیا کی نشاندائی لاک ٹاؤن سے متاثر افراد کر ڈیٹا کٹھا کرنا راجن کے تقسیم اور لاک ٹاؤن علاقوں میں انفور میں سمنٹ میں معاملت کے علاوہ عوام الناس کے ممکنہ سہولیات کی فرامی کے لیے مشینجی جذبہ کے تحت اپنا فرائز کی ادائیگی کے لیے رزا کرانا خدمت فرام کریں گے رحیم یار خان نورے واری میں مستالحہ شخص کی فائرنگ سے دو افراد زخمی عمران خان اور اجاز شدید زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل پولیس سیٹی سی ڈاویزن موقع پر پہنچ کے علاقہ ماکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے اہل محلہ کے تشادیوں سے ملزم جنگیر زخمی ہو گیا ملزم کا تعلق فیصلہ بات سے واقعہ تھانا سیٹی سی ڈاویزن کے حدور نورے والی میں پیش آیا کیہ روڑ پکہ پنجاب پٹرولنگ پولیس شارق واقعہ افسرانے بالا کے آقامات پر کامیاب کاروائے دوانے گر شیفٹ انچارج مختیار حسن نے ناکہ بند کر کے آکاش نمی شخص کو گرفتار کر کے اسے ایک قدر پسٹل بھی براند کر لیا